موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی جلدی بننے والا دم کا کیمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو کیمہ چاہیے ہوگا وہ بہت ہی باریک کیمہ چاہیے ہوگا کیمہ کو آپ جو بھی آپ چکن کا کیمہ گوٹ کا یا بیف کا لے رہے ہیں تو اس کو باریک آپ نے دو دفعہ مشین میں چلوا لینا ہے تو سب سے پہلے میں نے لیا کچھ لسن گرین چلی ہری مرچ اور ادرک ان کو آپ نے باریک چاپ کر لینا ہے اچھا اس کے بعد میں نے ایک کیجی کیمہ لیا ہے اس میں ایک کپ میں نے فرائیڈ انین ڈالے ہیں اور وہ پساوہ جو ہمارا گرین مسالہ وہ ڈالا ہے دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سکاوہ پساوہ دھنیا ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ حلدی ایک چمچ آپ ڈال لیں اس میں سرخ مرچ اور آدھا چمچ کشپیری مرچ اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ دہیڈ ڈالا ہے اور آدھا کپ آپ نے پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو میرینیٹ کر لیں آپ ایک رات پہلے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آدھا گھنٹہ کے لئے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور جو ہمارا یہ میرینیٹڈ جو ہمارا کیمہ تھا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ اس کو توڑ لیں اور اس کو کبر کر کے آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ بلکل ہلکی آج پہ آپ نے اس کو بنانا ہے تاکہ یہ کیمہ جو ہے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں آلڑی آدھا کپ پانی ڈالا تھا اور گوشت اپنا پانی بھی چھوڑے گا تو دہی بھی شامل کی ہوئی ہے اس لئے آپ نے اس پر پانی نہیں ڈالنا اور اس کو ہلکی آج پہ آپ نے دم کر کے پکانا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا ہے کہ کیمہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ پپیتہ بھی ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا تقریباً ہافی ناور ہو گیا ہے کیمہ کو پکتے ہوئے اور اس کو ہم نے کھول کے دیکھا ہے اور اس کو تھوڑی تھوڑی اس کو چمچ سے اچھی طرح سے چلا لیں جب تک ہی ہمارا کیمہ بلکل ڈرائے نہیں ہو رہا آئل نہیں چھوڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک یا دو کوئلہ کو دوسری طرف چولے پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیں کیونکہ ہم اس کوئی میں کو سموکی فلیور دیں گے تو چلیں جی ابھی تھوڑا سا کیمہ اور اچھی طرح سے ہمارا آئل چھوڑ دے اور تیار ہو جائے تو ہم اس میں اس کو ہم سموک دیں گے تو اس میں میں نے کچھ کٹے ہوئے پیاس بھی شامل کیے ہیں اور سموک دینے سے پہلے اور ساتھ نے ہری مرچیں اور کوئلے کو آپ اس کے اوپر رکھ کے اور تھوڑا سا آئل ڈالیں اور اس کو کور کر دیں آئل ڈال کے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کو آپ نے پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کا بہت ہی مزیدار چھٹ بہت ہی مزیدار قسم کا دم کا کیمہ تیار ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں اور اس کو انجوائے کریں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی